اس وقت کی بڑی خبر لوگ سبھر چناف 2019 سے جوڑی ہوئی بڑی خبر یوپی میں ایس پی بی ایس پی آر ایل ڈی میں سیٹوں پر باتچیت بن گئی ہے جیہاں اب تک سسپنس بنا ہوا تھا آر ایل ڈی کو لے کر لیکن اب باتچیت بن گئی ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر مل رہی ہے کہ آر ایل ڈی کو تین سیٹ دی گئی ہے جبکہ آر ایل ڈی کے دو امیدوار ایس پی کے سمبل پر چناف لڑیں گے ایس پی اپنے کوٹے سے آر ایل ڈی کو ایک سیٹ دے گی اور مزفر نگر سے عجیت سنگھ امیدوار ہوں گے باقپت سے جینت چودری امیدوار ہوں گے یہ اس وقت کی بڑی خبر کیونکہ جو اٹکلے لگائی جا رہے تھے کہ آر ایل ڈی کی باتچیت چل رہی ہے سماجوادی پارٹی سے وہ اب اٹکلے حقیقت میں بدل چکی ہے اور آر ایل ڈی کے ساتھ بات بن گئی ہے تین سیٹیں دی گئی ہیں آر ایل ڈی کو سیمبل سے چناب لڑیں گے اور اپنے کوٹے سے آر ایل ڈی کو ایک سیٹ دی گئی ہے یعنی آر ایل ڈی اپنے کوٹے سے ایک سیٹ لڑے گی اور دو سیٹیں سماجوادی پارٹی کے سیمبل پر لڑے گی باقپت سے جینت چودری امیدوار ہوں گے اور عجیت سنگھ بھی امیدوار ہوں گے ورنیت گپتہ ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ورنیت کافی اوپو کے بعد اب ستی تھوڑی ساف ہوئی آر ایل ڈی بھی شامل ہے اس گھٹمندن میں ایس پی بی ایس پی کے دیکھیں جس طریقے سے کل ایک بیٹھک ہوئی اگلیش شادب اور جین چوکری کی اس کے بعد کہیں نہ کہیں پوری روپے کا جو ہے وہ تیار کر لی گئی تھی آج جو جانکاری ہمارے پاس ہے اس میں یہ بتایا جارہا ہے کہ چھا سیٹوں کے آر ایل ڈی جو ہے وہ چناؤ لڑے گی اور وہ اس گھٹمندن میں شامل ہوگی اس میں سے ایک سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا ایک کیانڈیڈیٹ ہوگا جو کی آر ایل ڈی کے چناؤ چندے جو ہے اس بار کا چناؤ لڑے گا میں آپ کو بتا دوں اس میں جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے ہاتھ رس مدرہ اس کے علاوہ مظفر نگر بات پر یہ چار سیٹے ہیں جو کی آر ایل ڈی کے کوٹے میں آئی ہیں دو سیٹے جو ہے سفہ نے اپنے کوٹے سے دی ہیں اس میں آپ کو میں بتا دوں کی جو آر ایل ڈی کے جو مکیا ہے اجیت اجیت سنگھ وہ جو ہے چودری اجیت سنگھ وہ مظفر نگر سے چناؤ لڑے سکتے ہیں کہ جانکاری آری اس کے علاوہ آر ایل ڈی سے جو جہن چودری ہیں وہ باگ پاس سے چناؤ لڑے گے اور یہ جانکاری جو ہے جو ہے بہت بھی جلد اس کا جو آپکاری کا اعلان ہے وہ جلدی ہوگا ویڈ کیا جا رہا ہے جو انیس جنوری کو ممتاب اینر جی کی ریلی ہونی ہے ایک تھرڈ جو پیٹرل فرنٹ کی جو ایک انہوں نے ریلی بلائی ہے اس کا ایک کئی جو کاری ہیں انہوں نے آمنترک کیا اس کے بعد اس کا ایک اور چارک اعلان کیا جا سکتا ہے تھوڑی ستی اور زیادہ ساپ کیجئے 38-38 سیٹوں پر ایس پی بی ایس پی چناؤ لڑ رہی ہے لوگ سبا کی 80 سیٹیں آتی ہیں یو پی میں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو آر ایل ڈی کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے وہ یہ کہ ایس پی اپنے کورٹے سے دو سیٹیں دے گی یعنی 38 میں سے 36 سیٹیں ایس پی اپنے امیدوار اتارے گی اور دو سیٹوں پر آر ایل ڈی کے امیدوار اتارے گی اور ایک سیٹ جو ہے آر ایل ڈی کی وہ اپنے کورٹے سے لڑیں گے جی 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 میں آپ کو بتا دوں دو سیٹ جو 38 اٹھتس کا فارملہ جو کی پہلے دے ہوا ہے ایس پی اور ڈی ایس پی کے بیٹھ میں اس کے علاوہ دو سیٹیں باقی بھی جو ان دو سیٹ کی اس پہ اپنے پر آر ایل ڈی کی بات گئی تھی جو کی امیتھی اور رائی مریلی ہے جو باقی بچی دو سیٹ سے وہ تو آر ایل ڈی کو دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اپنے کورٹے سے اکھلیش یادب دو اور سیٹ دے رہے ہیں تو اب سماج وادی پارٹی کا جو آکڑا ہے وہ رہے گا چھتیس کا اب یہ جو چار سیٹیں آر ایل ڈی کو مل رہی ہیں اس میں سے ایک آر ایل ڈی کی ٹکٹ سے سماج وادی پارٹی کا ایک کیانڈیڈیٹ لڑے گا بتایا جا رہا ہے وہ کیانڈیڈیٹ مولاہم سکھ یادو کا گیردی خاص مانا جا رہا ہے اور اس کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا تو جانکاری ہم آئے پاس شرکی آری اس میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ باقبت سے خود جائے چوٹری اٹھر رہے ہیں اور مکمپنگر سے عجیت سنگھ چوٹری تو ورنیت نے ساپ کی سیاسی تصویر نظر بنا کے رکھیں ورنیت دوبارہ لوٹیں گے آپ کے پاس تو بڑی بات کی آر ایل ڈی کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے اور اب اس کا بھر چارک بھر اعلان بس باقی ہے تین سیٹے تین امیدوار ہوں گے آر ایل ڈی کے دو امیدوار سماجوادی پارٹی کے کوٹے سے ہی لڑیں گے اور ایک امیدوار آر ایل ڈی کا ہوگا جائنت چوڑری باقبت سے امیدوار ہو سکتے ہیں اور مزفر نگر سے عجیت سنگھ ہوں گے جو کی مکھیاں ہیں آر ایل ڈی کے